پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سلام کریں یا نہ کریں یہ ایک سوال اٹھتا ہے گزارے کے وہ شطرنج کھیل رہے ہیں وہ تو گناہ کے اندر مبتلہ ہیں اور گناہ کے اندر مبتلہ لوگوں کو آپ سلامتی دعا دے کے جا رہے ہیں اسلام علیکم اللہ تمہیں سلامت رکھے یہ تو سینس نہیں بندی نا تو کیا کریں مسلمان کو سلام کرنے کا بھی حکم ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چلنے والا کھڑا ہونے والا سلام کرے تو کیا کریں اللہ اکبر صاحبین امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد یہ صاحبین کہلاتے ہیں ان کے شاگرد ہیں صاحبین کہتے ہیں کہ ان کو سلام نہ کریں اس لئے کہ وہ گناہ کے اندر معصیت میں ہیں اور معصیت والوں کو آپ جائے ان کو اسلام علیکم کر کے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں یہ تو گوئے کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ قرآن کا حکم ہے گناہ کے اندر تعاون کی اجازت نہیں ہے یہ تو گوئے کہ آپ کی طرح سپورٹ ہو گئی لہذا آپ غصے سے پاس سے نکل جائیں غصے سے گزر جائیں سلام نہ کریں یہ کہا اللہ حق پہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے ہمارے استاد جب پڑھائے کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے ہونو بابے دی سنو امام عاظم کو کہتے ہیں بابا جاہرے شاگرد تو بڑی نکتے کی بات کر رہے ہیں اب میرے تیرے جیسے کہتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے یار وہ گناہ معصیت میں ہم کیوں سلام دے گی دعا کریں صحیح کہا ہے یار لیکن اب لیکن جو بابا جو بات کرتا تو بات ہی کہیں اور چلی جاتی ہے کیونکہ امام عاظم وہ عنیفہ کا جو تفقہ ہے اس کو کون پہنچ سکتا ہے تو ہمارے استاد کہتے ہیں ہونو بابے دی سنو بابا کیا کہتا ہے یعنی امام عاظم ابو عنیفہ وہ فرماتے ہیں سلام کرو سلام کرو کہتے ہیں کیوں بھائی وہ تو گناہ میں مرتلہ ہیں کہتے ہیں نہیں جب تم گزرو گے اور تم کہو کہ السلام علیکم تو وہ سارے سر اٹھا کے آپ کو دیکھیں کہیں کہ والیکم سلام کیونکہ مسلمان تو ہیں تو اتنے لمحے کے لیے آپ نے ان کو اللہ کے ذکرم کے اندر جو ہے داخل کر دیا اور گناہ سے نکل کر اس نے والیکم سلام کہے کہ اپنی زبان سے اللہ کے ذکر جاری کر دیا تو انہیں اتنی نکی کر لی یہ بہت کافی ہوگی اگر اگلے لمحے ان کی موت ہو جاتی ہے اگلے لمحے ان کی عجل آ جاتی ہے اور ماسیت کو کنٹیونی نہیں کر سکتے تو تمہارے والیکم سلام کہنے پر ان کی اللہ تبارک وطالعہ بخش کر دیں گے کیا بھاریکی ہے کیا بھاریکی ہے سبحان اللہ یہ فوقع اہمیں نہیں ہیں فوقع کے اندر اللہ نے کمال رکھی کہا کہ تم نے اسلام علیکم کہہ کے ان کو گناہ سے منقطع کر دیا اور اپنی طرح متوجہ کرے والیکم سلام کہے کے ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری کر دیا اس سے بڑی نیکی اور کیا آپ کے جی صاحبین کی دلیل وہ تو گناہ کر رہے تھے تو آپ گناہ کے سپورٹ کر رہے ہیں اس کا جواب کیا دیتے ہیں ہمارے استاذ کہتے ہیں بابے دی سنو بابا جواب کیا دیتا ہے امام آدم عبو حنیفہ کیا جواب دیتے ہیں کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کا ناراض ہو کے پاس سے گزرنا ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس لئے کہ ایک اجنبی اجنبی کے پاس سے ناراض ہو کے گزر جائے اس اجنبی کو آپ کی ناراضگی کی کیا پروا ہے کیا آپ کون ہے بھئی کوئی کہا جی انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا یا آپ سے ناراض ہو کے گئے وہ کہاں ہندہ پھر ناراض ساڑا چاچا لگ رہا ہے یہ ہی کہیں گے نا تو کوئی پروا نہیں ہاں کوئی ایسا قریبی رشتہ ہو کوئی تعلق ہو یعنی باب پاس سے گزر آیا تو بیٹا سوچتا ہے اببہ نے سلام نہیں کیا لگتا اببہ ناراض ہے کہتے ہیں ایک عام آدمی کے پاس ایک عام آدمی ناراض ہو کے چلا بھی جائے تو کسی کو کوئی پروا نہیں لہٰذا یہ دلیل دینا کہ جی اس لئے آپ خموش ہو کے گزر جائیں کہ تاکہ وہ اس کے سمجھے کہ ہم سے ناراض ہو کے گیا ہے تو فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ تو رشتہوں پر تائین ہیں ہاں قاضی وقت وہاں سے گزر رہا ہے مختدہ اور پیشوہ گزر رہا ہے عالم دین گزر رہا ہے وہ اگر ناراض ہو کے گزرے گا تو وہ سوچیں گے یار مولانا نے سلام نہیں کیا لگتا ہے مولانا ناراض ہو کے گئے تو اثر لیں گے نا لہٰذا اس کو قائدہ کلیا نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں گے سلام کیے بغیر گزر جاؤ اس لئے کہ کسی عام آدمی کو عام آدمی کی ناراض کی کی پرواہ نہیں ہے لہٰذا سلام جب کرو گے اتنے وقت کے لئے اس کو گناہ سے تم نکال کر اللہ کے ذکر میں لگا دو گے اس سے بڑی اور نیکی کیا ہو سکتی اللہ اکبر تو یہ زبان کا کلمہ دیکھو کتنی اہمیت رکھتا ہے اس لئے وہ قول اللیل ناس حسنہ لوگوں کو حسین بات کرو خوبصورت بات کرو اور میں نے بتایا خوبصورت بات جب کر دی تو یہ صدقہ ہے صدقہ